آپ اس ساری کانفلکٹ کو کس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں؟ ہم مستقل یہ بات کرتے رہے اوور دھا پاسٹ ون یئر کہ شاید اب یہ کانفلکٹ رک جائے شاید اب سیز فائر کا جو نیا مساویدہ آیا ہے اس کے اوپر کوئی عمل ہو جائے دوہا انوالب ہو جائے یو ایس اس جنگ کو روک لے لیکن اب نوبت یہ آگئی ہے کہ لیبنون اور اس کے بعد جو لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل وہ اپنی جگہ اور ناو ایران کدھر جا رہی ہے یہ سیچویشن بہت شکریہ یقیناً آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس جنگ کا اور یہ اس کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تسلیم شدہ حقائق ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے صحیح معنوں میں یعنی کوئی بھی انصاف پسند بندہ جو ہے وہ کوئی پلیزنٹ فیلنگ نہیں رکھتا اور بالخصوص جس طریقے سے امریکہ نے اور اس کے سرپرست اور اس کے جو لہپالک ایک میڈل ایس میں اس کی آؤٹ پوسٹ ہے اسرائیل انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اس پورے وار تھیٹر کو اور اب جس طرح سے اس کا جو سپیکٹرم ہے وہ وسیع کرنے کے حوالے سے ایفرٹس جاری ہیں اور بڑی کیلکولیٹڈ ایفرٹس ہیں جس میں ایک ایک ایفرٹس جو ہے اس کے باقیدہ لگتا ہے کہ یہ اچھا خاصہ ہومورگ کرنے کے بعد جو ہے یہ ساری جو ایکسٹینشن آف بار جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس وار کا جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے تکلیف دے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو تول ہے وہ عام لوگ بنے ہیں اس میں جن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جن کی بھیق کرنی کے لیے اسرائیل نے یہ ایک آل آؤٹ وار غزہ پر ڈیکلیئر کی پھر اس کو کسی حد تک اس نے ڈریک کرنے کی کوشش کی مقبوضہ مغربی کنارے کے اندر اور وہاں پہ بھی اس نے ساتھ سا افراد وہ تحتیک کیا پھر اس کے بعد بھی اس کے انتقام کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے اس وار تھییٹر کو جو ہے لبنان اور جیو لیڈیشپ لیول پہ وہ لے گیا حماس کے رہنماء وہ تہران میں نشانہ بنایا گیا پھر حزباللہ کے سربراہ کو یعنی لبنان کے اندر لبنان بینگ آ سوورن کنٹری ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری جس کی باقادہ ایک پارلیمنٹ اور حزباللہ بھی ظاہر ہے اس کے خاص تنظیم کی حکومت ہے جبکہ لبنان کی سیٹویشن پائٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو اسرائیل اسرائیل کی اس اگریشن کو روکنے کے حوالے سے ہمارے جو عالمی ادارے ہیں وہ بری طرح ناکام رہے اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو اسرائیل کی اور امریکہ کی خاص طور پر جس چیز کی کنڈیمنیشن اس وقت بہت دنیا میں کی جا رہی ہے وہ جو عالمی ادارے جو اس پیس کو انشور کرنے کے حوالے سے بنائے گئے تھے اور بہت لیفت جو وار کی جو ڈیپیسوڈ ہیں ان کو کنٹین کرنے کے حوالے سے جو نیگوسیشن کے پلیٹ فارم چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی صورت میں یو این جنرل اسمبلی کی صورت میں ہو یا اس سے نیچے اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جائیں تو وہ OIC ہو یا عرب لیگ ہو یا GCC ہو تمام کے تمام فارم جو ہیں وہ ہمیں اسرائیل کی سیکریشن کے آگے جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں سو مچ سو کہ یو این جیسا ادارہ اور اس کے سربراہ جو علامتی طور پر دنیا بھر کے انٹرنیشنل شہری شمار ہوتے ہیں ان کو اسرائیل نے نہ پسندیدہ نہ مقبول شخصیت قرار دے کے اپنے ہاتھ دورہ کرنے سے روک لیا اور اسی طریقے سے ان کے جو زیلی ادارے ہیں چاہے وہ اونروا کے صورت میں ہو یا ان کے جو یون کے ہومن رائٹس ہمینٹیلی پرائیسز کو منجھ کرنے والے جتنے ادارے ہیں ایون ان کو بھی ایویکویشن کے آرڈرز مل رہے ہیں اس وقت آپ نے بہت کرٹیکل پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہومورک کرنے کے بعد اس سارے ایگریشن کو لانچ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے and now when it's coming towards the end of one year تو واقعی لگتا ہے کہ بڑا calculated تھا یہ سارا کانفلیکٹ کو سٹارٹ کرنا and بہت سارے لوگ یہ سوال بھی ریز کرتے ہیں کہ کیا پھر ہماس کا جو حملہ تھا سات اکتوبر کا یا اس سے پہلے بھی جو ہماس کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں وہ ایک رزیسٹنس موومنٹ ہے yes we all know that پیلیسٹینینز کے ساتھ ان کی ایک افیلیشن ہے ہم سارے جانتے ہیں لیکن کیا انہیں فیور کی ہے پیلیسٹینینز کی یا یہ ایک نقصان ہو گیا ہے اس رزیسٹنس کی اس ٹائمنگ سے اس طرح کے اٹیک سے because جس طرح سیونتھ اکتوبر کا بہانہ بنا کے ایک سال ہونے کو آیا ہے اور ربل میں کنورٹ کر دیا ہے پورے پیلیسٹین کو اسی طرح اب ایونچلی جو مستقل پرووکیشن ٹوورڈز ایران تھی وہ بھی اب مٹیریلائز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ questions آتے ہیں عام آدمی کے ذہن میں کہ حماس نے فیور کیے کہ نقصان کیا ہے پیلیسٹین کا دیکھیں نہیں اس بات سے یعنی یہ ایک opinion ہے اس سے disagree بھی کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی طرف سے یہ جو سیونت اکتوبر کا جو آپریشن کیا گیا جسے انہوں نے الکسہ فلڈ دیا توفان الکسہ کا نام دیا وہ بنادی طور پہ اس قضیے کو جس طریقے سے بیک برنس پر ڈالا جا رہا تھا اور جس طریقے سے خود غزہ کی پٹی کو دو ہزار ساتھ سے آن ورڈ دنیا کی ایک سب سے کھلی جیل کی صورت میں جو ہے وہ مسلسل محاصرے کے اندر رکھا گیا تھا اور اس کے جو لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا تھا پھر اسی طریقے سے جو اس وقت ہمیں پورے ریجن کے اندر جو نورملائزیشن کا ایک ہمیں بہت زیادہ شور غوغہ سنائی دے رہا تھا اور اس میں خاص طور پہ ہمساہی ملک تو آلڈی گیون کر چکے تھے مختلف ڈیفنس پیک چاہے وہ اردن ہو وادی اربا کی صورت میں میسر جو آگو کیمپ ڈیوڈ کی صورت میں وہ آلڈی اسرائیل کے ساتھ ہم پیالا اور ہم نوالا تھے ایسی اطلاعات حماس کے پاس موجود تھیں جس کا ابھی امپیریکل ایوڈنس بھی سامنے آ رہا ہے کہ کچھ خطے کے ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے نون ریزیڈنٹ صفیر تک جو ہیں وہ بیت المقدس کے لیے متعین کر دیا تھے جو انٹیکیشن تھی کہ سم ارب کنٹریز آر ہیڈنگ ٹورز نورمالیزیشن اب حماس کے حماس کے پاس جو ہے ایک تو ہے کہ وہ اس نورمالیزیشن کی روہ میں بیہ جائیں اور قصہ پارینہ بن جائیں تو انہوں نے اپنی اس ایگزسٹنس کو یا اپنی اس پریزنس کو شو کیا جو بھی ان کے پاس ملیٹری مائٹ اور سٹرنٹس تھا جو بھی مسل فلیکسنگ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی فیر اناف اور ظاہر ہے جس طرح دیوار کے ساتھ فلسطین کو لگایا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے اس کے بعد اسی طرح کا آپریشن وہ لانچ کر سکتے تھے اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے ایک دائریکٹ وار مجھے تو نظر آ رہی ہے ایران کے ساتھ اور چاہے وہ ٹٹ فور ٹٹ اٹیکس ہوں یا جو بھی ہو بہرحال اس میں نیوکلئر انسٹالیشنز کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے دنیا کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ وہاں تک جائے گا اسرائیل بانکر بسٹر بومز کے ذریعے سے ایسے اٹیکس کر سکتا ہے جس سے بہت ڈیپ لی ایم بیڈیڈ نقصان پہنچے سٹریٹیجکلی ایران کو اس وقت جو بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر جو امریکن انویسٹریشن دے رہی ہے اس میں یہ ہے قید حائیوں کی ایکنومک سنکشنز کے بعد جو ہے ایران کی ایکنومی تو اندل کوئی شیٹرز میں ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو بچا کچا ان کا انفرسٹرکچر موجود ہے چاہے وہ آئل ریفائنڈریز کی جنکل میں ہے یا کہ ان کے میزائل ڈیویلپنٹ کے پروگرامز ہیں اس کو ایک لحاظ سے ٹارگٹ کریں ابھی جو بائیڈن صاحب کے جو سٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بڑا کلکولیٹڈ اور وہ ان کی آئل ریفائنڈریز اٹیک تک محدود رکھیں گے کیونکہ نیوکلئر کے حوالے سے ایران جو ہے پہلے بھی اس کو اس معاملے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کوششیں کرتی رہی ہے یورپی یونین اور خود امریکہ نے پہ ان کے ساتھ نیگوسییشن کیئے تھے جو ٹرم کے دور میں یہ سارے فیل ہوگا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیچویشن اگر اس طرف جاتی ہے تو ایران کے پاس ایک جواز آجائے گا ایک لیگل گراؤنڈ فراہم ہو جائے گی کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر نیوکلئر ہوتا تو ہم پر اسرائیل جو ہے اس طرح سے نہ چڑ دوڑتا جس طرح سے ابھی اس نے یہ سارے حملے کی ہیں تو ایران کو اگر ڈی نیوکلئرائز کرنا ہے اور اس کے اس پروگرام کو